بسم اللہ الرحمن الرحیم الفق المیسر جلد اول سے آج ہمیں ایک اور سبق پڑھ لیتے ہیں انوان ہے اقتداء المصافر بالمقیم و اکسہو کہہ رہے ہیں کہ مسافر کی اقتداء مقیم کے پیچھے و اکسہو اور اس کے برقس یعنی اور مقیم کی اقتداء مسافر کے پیچھے اسی کے مسائل آ رہے ہیں تو چلے سبق کو شروع کر لیتے ہیں لکھا ہے یوجوز اقتداء المصافر بالمقیم جائز ہے مسافر کی اقتداء کرنا مقیم کے پیچھے وَيُطِمُّ سَلَاتَهُ أَرَبَعَ رَكَعَاتٍ مُتَابِعًا لِإِمَامِهِ وَيُطِمُّ سَلَاتَهُ اور مکمل کر لے گا اپنی نماز کو اربع رکعاتٍ چار رکعات کو مطابعًا لِإمامِهِ اپنے امام کے پیچھے یعنی اپنے مقیم امام کے پیچھے اگر کوئی مسافر کیسے سفر پر جا رہا ہے یعنی کسی جگہ وہ رک گیا اور وہاں پر اس نے کسی کے پیچھے زہور اصر نماز یعنی اشہ نماز ادا کر لی تو اس کے امام کے پیچھے یعنی جو مقیم امام ہوگا اس کے پیچھے وہ مکمل چار رکعاتیں ادا کر لے گا یہ مسئلہ ہے اس کے بعد ہے وَيَجُوزُ اَقْتِدَاءُ الْمُقِيمِ بِالْمُسَافِرِ اسی اعتبار سے مقیم جو ہے یعنی مقیم کی اقتداء کرنا یعنی مسافر کے پیچھے یہ بھی جائز ہے یعنی کوئی مسافر امام آگیا اور اس کے پیچھے مقیم نے یہ اقتداء کی یہ بھی جائز ہے یہی کہہ رہے ہیں وَيَجُوزِ اَقْتِدَاءُ الْمُقِيمِ اور جائز ہے مقیم کی اقتداء بالمسافر مسافر کے پیچھے ادا صلی اللہ المسافر بالمقیمین جب پڑھائے گا مقیمین کو یعنی یہ جو ہے مقیم رہنے والوں کو پڑھائے گا نماز ینبغی لہو تو اس کے لئے ضروری ہے ان یقول وہ کہے بعد تسلیمی سلام کے بعد اتمو صلاتکم فانی مسافر اپنی نمازوں کو مکمل کر لو چونکہ میں مسافر ہوں یعنی وہ سلام کے بعد ان سے یہ کہے گا مسافر اگر کہیں بھی مقیمین کو نماز پڑھائے گا وَالْأَفْضَلُ اَنْ يَقُولَ ذَلِكَ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَالْأَفْضَلُ یہ ہے کہ وہ کہے نماز کو شروع کرنے سے پہلے ہی قَبْلَ شُرُوعِ ہی اس کو شروع کرنے سے پہلے ہی فِي الصَّلَاةِ یعنی یہ اتمو صلاتکم فانی مسافر نے جو کہے گا وہ پہلے ہی کہے گا یعنی چونکہ میں اگر کہیں مسافر جا رہا ہوں تو اب میں نے کہیں نماز پڑھائی تو وہاں پر میں اگر مقیمین کو نماز پڑھاؤں گا تو ان سے میں کہوں گا میں مسافر ہوں میں دو ہی رکعتیں پڑھوں گا میرے بعد جو دو رکعتیں آپ کو رہ جائیں گی یعنی جو چار رکعت والی نماز ہے اس کو آپ مکمل کر لوگے یہ میں پہلے ہی ان سے کہوں تو یہ ابزل ہے وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا اور اسی اعتبار سے فارغ ہونے کے بعد بھی اسی اعتبار سے یہ بھی درست ہے اِذَا قَامَ الْمُقِيمُ لِإِطْمَامِ صَلَاتِهِ بَعْدَ تَسْلِيمِ اِمَامِهِ الْمُصَافِرِ لَا يَقْرَأُ بَلْ يُطِمُ صَلَاتَهُ بِدُونِ الْقِرَاةِ مِثْلَ اللَّا حِقِ کہہ رہے کہ اِذَا قَامَ الْمُقِيمُ جَبْ کھڑا ہو جائے گا مُقِيمُ لِإِطْمَامِ صَلَاتِهِ اپنی نماز کو کمپلیٹ کرنے کے لئے مکمل کرنے کے لئے بَعْدَ تَسْلِيمِ اِمَامِهِ الْمُصَافِرِ اپنے امام یعنی جو مسافر امام کی سلام کے بعد اپنے مسافر امام کی سلام کے بعد جب وہ اپنی نماز کو کمپلیٹ کرنے کے لئے کھڑا ہو جائے گا لا يقرأ وہ قرات نہیں کرے گا بلکہ کیا بَلْ يُطِمُ صَلَاتَهُ بِدُونِ الْقِرَاةِ بلکہ وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے گا بغیر قرات کے مثل اللہ کی لاحق کی طرح اسے اعتبار سے اِذَا فَاتَتْ سَلَاتٌ رُبَاعِيَةٌ فِي السَّفَرِ تُقْزَا رَكَعْتَئِنِ سَوَاءٌ يَقْزِيهَا فِي السَّفَرِ او يَقْزِيهَا فِي اللَّحَذَرِ کہہ رہے کہ اِذَا فَاتَتْ سَلَاتٌ رُبَاعِيَةٌ جب فوت ہو جائے چار رکعت والی نماز فِي السَّفَرِ سَفَرْمَي تُقْزَا رَكَعْتَئِنِ تو اس کی کیا ہے دو رکعت قضاء کی جائیں گی سواءن دو رکعت اس کی قضاء ہوگی سواءن يَقْزِيهَا فِي السَّفَرِ چاہے پھر وہ اس کو سفر میں قضاء کر لے او يَقْزِيهَا فِي الْحَذَرِ یا پھر گھر میں اس کو قضاء کر لے وَإِذَا فَاتَتْ سَلَاتٌ رُبَاعِيَةٌ فِي الْإِقَامَتِ تُقْزَا عَرْبَعَرَكَعْتِن اور جب چار رکعت والی نماز فوت ہو جائے اقامت میں یعنی کوئی مقیم ہے تُقْزَا عَرْبَعَرَكَعْتِن تو اس کی کیا ہے چار رکعت قضاء ہوگی سواءن يَقْزِيهَا فِي السَّفَرِ چاہے پھر وہ سفر پر قضاء کر لے او يَقْزِيهَا فِي الْحَذَرِ یا پھر وہ ان کو گھر میں کر لے دا اس کے بعد یعنی جو وطن ہے اس کی قسمیں اور اس کی احکام کیا ہے وہ آ رہا ہے کہہ رہے کہ وطن اصلی باطل ہوتا ہے وطن اصلی سے کیا ہے اس کا مطلب یہ آ رہا ہے یہ مسئلہ جب چھوڑے اپنے وطن کو یعنی اپنے اصلی وطن کو چھوڑے اور منتقل ہو جائے وہاں سے دوسرے شہر کی طرف وستو تنہو اور اس کو وطن اختیار کر لے یعنی دوسرے شہر کو اب وہ اپنا وطن اختیار کر لے یعنی وہاں پر نیت کر لے اب میں یہ رکوں گا ثُمَّ رَجَعِ الْحَوَطَنِهِ الْاَوَّلِ اس کے بعد وہ لوٹے گا اپنے پہلے وطن کی طرف لِأَمْرِ مَا کسی کسی کام کے لیے قَسَرَ فِيهِ لِأَنَّهُ اب وہاں پر قصر کر لے گا لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ الْآَنَ وَطَنًا لَهُ کہہ رہا ہے کہ اب وہاں پر قصر کر لے گا چونکہ اب وہ اس کا اصلی وطن نہیں رہا یہ ہے الْوَطَنُ الْأَسْلِيُّ یَبْتُلُ بِالْوَطَنِ الْأَسْلِيِّيَ آیا سمجھ میں چونکہ اب اس نے دوسرا وطن یعنی دوسرا شہر اس نے اپنا وطن اصلی اختیار کیا ہے اس وجہ سے اب اگر وہ وہاں پر کسی کام کے لے جائے گا پچھلے وطن میں یعنی جو اس کا تھا تو وہاں پر وہ اگر یعنی چودہ دن یعنی وہاں نیت کر لے گیا تیرہ دن دس دن یہی رکھنے کی نیت کرے گا تو وہاں پر پھر وہ کیا کر لے گا قصر کر لے گا نماز کی وطنُ الْأَقَامَتِ اسے اعتبار سے وطنِ اقامت باطل ہوتا ہے دوسرے وطنِ اقامت سے یہ سمجھ میں آرہا ہے چونکہ دوسرے شہر میں اب جا رہا ہے تو وہاں پر اقامت کی نیت کی تو اب اس وجہ سے پچھلا وطن اقامت جو ہے وہ باطل ہو جائے گا وطنُ الْأَقَامَتِ اسے اعتبار سے وطنِ اقامت ہے کہیں پر میں نے گیا تھا تو وہاں پر میں رکنے کی نیت کر رہا تھا پندرہ دن یا بیچ دن یہی کہہ رہا ہے کہ وہ بھی اب باطل ہو جائے گا کس سے سفر سے بھی وطنُ الْأَقَامَتِ يَبْتُلُ بِرْرُجُعِ الْأَقَامَتِ اسے اعتبار سے وطنِ اقامت کہیں میں گیا تھا کسی کام کے لئے وہاں پر چونکہ بیس دن دس دن پندرہ دن سے زیادہ میں نے نیت کی تھی رکنے کی اب وہاں سے جب میں اب وطنِ اصلی کی طرف لوٹوں گا تو وہ باطل ہو جائے گا یہی کہہ رہا ہے کہ وطنُ الْأَسْلِي يَبْتُلُ بِرْرُجُوعِ وہاں سے لوٹنے کی وجہ سے الى وطنِ الْأَسْلِي اپنے اصلِ وطن کی طرف اس سے وہ باطل ہو جاتا ہے الْوَطَنُ الْأَسْلِي اب وطنِ اصلی کسی کہتا ہے ہُوَ الْمَوْزِعُ الَّذِي اِسْتَوْتَنَهُ سَوَاُنْ تَزَوَّجَ فِيهِ اَوْ لَمْ يَتَزَوَّج کہہ رہے کہ وطنِ اصلی کسی بولتا ہے ہُوَ الْمَوْزِعُ وہ جگہ الَّذِي اِسْتَوْتَنَهُ جس کو یعنی وطن اختیار کیا جائے سواء ان تزوجہ بھی چاہے آپ کی شادی ہوئے ہوئے ہیں وہاں اَوْ لَمْ يَتَزَوَج یا نہ ہوئی ہو یعنی اسی کو وطنِ اصلی کہیں گے چاہے آپ کی شادی ہوئے ہوئے ہیں وطنِ اقامت وطنِ اقامت کسی کہتا ہے ہُوَ الْمَوْزِعُ الَّذِي نَوَى الْاقَامَتَ فِيهِ لِمُدَّتِ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْمًا اَوْ اَكْثَرَ کہہ رہے کہ وطنِ اقامت کسی کہتا ہے وہ جگہ ہے جہاں پر آپ اقامت کی نیت کے لئے ٹھہروگے پندرہ دن سے زیادہ یا اس سے پندرہ دن یا اس سے زیادہ یعنی کہیں ہم جا رہے ہیں وطنِ اقامت جیسے میں جا رہا ہوں لخنا وہاں پر میں نے بیج دن کی نیت کی رکنے کی اسے اعتبار سے پندرہ دن سے زیادہ چاہے ساٹھ دن جتنے بھی ہو کہہ رہے کہ اب وہ وطنِ اقامت ہے اسے اعتبار سے کہہ رہے کہ چونکہ وہاں پر پندرہ دن سے زیادہ بھی جہاں آپ رکنے کی نیت کلوگی تو وہ وطنِ اقامت کہلاتا ہے تو چلے ہوگا ہمارا آج کا سبق انشاءاللہ آگے پھر ہم اور ایک سبق حل کر لیتے ہیں